اسلام نہ مشترکہ خاندان کی حمد افضائی کرتا ہے نہ ہی انفرادی خاندان کی ترغیب دلاتا ہے انڈیویجول فیملی یا جوائنٹ فیملی کس کو ترجیح دی جائے اس کا ایک ہی جواب ہے جیسے احوال ویسے احکام جیسی سیچویشن ہوگی ویسے شریعت حکم لگائے گی جوائنٹ فیملی کے بھی کچھ مضبط پہلو ہیں منفی پہلو ہیں پوزیٹیوز ہیں نیگٹیوز ہیں اور انڈیویجول فیملی کی بھی یہی نوعیت ہے یورپ کے ملکوں میں انڈیویجول فیملی کو ترجیح دی جاتی ہے اور ایشیا اور مشرقی ممالک میں جوائنٹ فیملی پر اسرار کیا جاتا ہے مضبط پہلو کیا ہے جوائنٹ فیملی کے پورا خاندان پورا کمبا ایک جگہ پر رہتا ہے پاکستان وغیرہ میں ایک ڈیرے میں رہتا ہے ہندوستان وغیرہ میں دیہاتوں کے اندر بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے ہیں اس میں سارے بھائی رہتے ہیں اور بعض مرتبہ صرف بھائی بہن نہیں بلکہ چچا تایا بھی اسی مکان کے اندر رہتے ہیں فائدہ ہے کمزوروں کی مدد ہو جائے گی فائدہ ہے خوشی اور غم باٹنے میں سہولت رہے گی فائدہ ہے گرتوں کو سمحالا جا سکتا ہے ایک بڑے مشن پر خاندان کو کھڑا کیا جا سکتا ہے ایک مرد باہر جائے دوسرا مرد خاندان کی نگرانی کرے بڑی کمپنی ہو کھیتی بڑی کے الگ الگ کام ہو تو اس جوائنٹ فیملی میں گرانڈ فیملی میں الگ الگ ذمہ داریاں باٹی جا سکتی ہیں الاہدہ ملازم رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بچوں کی پرورش میں سہولت ہوتی ہے ایک بھائی انجینئر ہے ایک بھائی ڈاکٹر ہے ایک بھائی حافظ ہے ایک بھائی عالم ہے ایک بھابی شریعت کے علم کی ماہر ہے اور ایک بھاوج مارڈرن ایجوکیشن کی ماہر ہے تو صلاحیتوں اور خوبیوں کا لیندین ہوتا ہے مالی پونجی اور فینانشیل طور پر بھی بعض مرتبہ سرونگ ہونے میں مدد مل جاتی ہے چونکہ چولے الگ الگ نہیں ہوتے راشن ایک ساتھ لیا جاتا ہے تو کافی بچت ہو جاتی ہے جوائنٹ فیملی میں ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے میں سہولت ہوتی ہے خاندان جانے پہچانے چچازاد تایازاد بھائی بہنوں میں نکاح کر دیا جاتا ہے گھر کی چیز گھر میں رہ جاتی ہے یہ مضبط پہلو ہیں ماں باپ کی خدمت میں بوجھ نہیں ہوتا بدل بدل کر بھائی اور بہوے ساسسرے کی خدمت کو نبھا لیتی ہیں آنے جانے کے مسائل نہیں رہتے ہیں لیکن جوائنٹ فیملی کے کچھ نیگیٹیوز اور منفی پہلو بھی ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ابتدا سے ہی بے پردگی کا ہوتا ہے ایک بھائی کی دلہن عید کے دن بن سور کر یا غسل کر کے ہمام سے نکل رہی ہے اور دوسرے بھائی کی نگاہ پڑتی ہے اور دیور سے پردہ ہے الحم والموت پردہ اگر اتنا آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کمرے الگ الگ رکھیں دسترخان الگ الگ بچھائیں مرد اور عورتوں کے اتنا آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو کم سے کم کیجئے کہ گھر کی بھابیاں بھاوجے دیوروں کے سامنے جیٹ کے سامنے اپنے گلے کو ڈھانکی ہوئی آئے اسکاف پہنے ہوئے آئے بے تکلفی کے مواقع پیدا نہ ہو اور جہاں بے پردگی اور بے تکلفی ہوگی وہاں ضرور بے حیائی کے واقعات شروع ہو جائیں گے بے پردگی چاچازاد بھائی بھی سمجھداری کی عمر کو پہنچ رہے ہیں تایازاد بہنیں بھی سمجھداری کی عمر کو پہنچ رہی ہیں اب ان کے اوپر شرعی اعتبار سے پردہ کرنا واجب ہو چکا ہے لیکن پردہ نہیں ہو پاتا ہے اور معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی بہن ہی ہے حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہے جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ جمال الوجود بدکر الیلہ جمال الوجود بدکر الیلہ تصف الحظ